اسلام علیکم ملسنرز شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا با برکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے یہ کہانی مزمل خان نے شیئر کیا مزمل نے جو کہ گاڑی کی سٹوری شیئر کی تھی اپنے کزن کی کہتے ہیں کہ خاور کی جو گاڑی تھی اس کے بعد ہم نے گھر کھڑی کر دی کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اس گاڑی کو بیچ دو لیکن میرے خالو نے کہا اگر ہمارے ساتھ اتنا برا ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جس نے ہمیں یہ گاڑی سیل کر دی اس کا حساب کتاب وہ خود دے گا اللہ کے ہاں لیکن ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے خیر گاڑی کو لاکر کار پورچ میں کھڑا کر دیا گیا گاڑی کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا گیا گھر کے بڑوں کو بچوں کو سب کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ اس گاڑی کے قریب بھٹکنا بھی نہیں ہے یہ گاڑی تم لوگوں کو نقصان دے سکتی ہے خاندان میں سب کو پتہ لگ چکا تھا کہ یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے یہ گاڑی اسیب زدہ ہے اب گاڑی گھر میں کھڑی ہو گئی ایک ہفتہ گزر گیا گھر میں کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا ایک ہفتے کے بعد اچانک خبر آئی کہ میرے خالو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور خالو کی دونوں ٹانگیں فریکچر ہو چکی ہیں اب اس بات سے ہم لوگ بہت پریشان تھے آخر خالو کو کیا ہوا ہے گھر میں ایک عجیب سا کوہرام مچ گیا شکر ہے خالو کی جان بچ گئی خالو کی ٹانگوں کو فریکچر جب ہوا اس کے بعد وہ ایک ہفتہ ہسپٹل میں رہے اور پھر ان کو گھر لائیا گیا ان کی حالت بہت خراب تھی ابھی خالو کے ایکسیڈنٹ کو ایک ماہ گزرا کہ میرے کزن خاور کی جو دونوں ٹانگیں تھی وہ اچانک سے خراب ہونے لگ گئی ان کی اوپر عجیب و غریب قسم کے زخم بن گئے اور وہ زخم اس قدر شدید تھے کہ اس کی حالت خراب ہونے لگی ڈاکٹر کے پاس لچایا گیا تو انہوں نے ان کو لا علاج قرار دے دیا اور کہا کہ دونوں ٹانگیں زائیں ہو چکی ہیں اب یہ ان سارے واقعات کو دو ماہ ہو گئے تھے گھر میں عجیب خاموشی اور منحوسی اچھا چکی تھی ہر کوئی رو رہا تھا ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے گھر کے دونوں مرد تو بیمار ہو چکے تھے اب آگے کیا ہوگا ایک دن اچانک ان دن ان دنوں میں میں بھی مضمل ان کی گھر سویا کرتا تھا اور اپنی خالہ کے ساتھ رہا کرتا تھا کیونکہ خالو کی بھی ٹانگیں خراب تھی ہم لوگ ایک راج سو رہے تھے کہ اچانک سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور یوں لگا کہ جیسے گراج میں آگ لگ گئی ہو دھوان آسمان کی بلندیوں کو چورا تھا ہمارے سوا گلی میں سب کو پتا لگ گیا تھا کہ آگ لگ گئی ہے سارے ہمارے دروازے پر آگئے تھے اور دروازے کو نوک کر رہے تھے ہم لوگوں نے باہر سے دیکھا تو کار پورش میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس نے اپنی لپیٹ میں دونوں گاڑیوں کو لے لیا اور گاڑیوں میں عجیب و غریب قسم کا دھماکہ ہونے لگا ہم لوگوں کا گھر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کافی بڑا ہے بڑی مشکل سے گھر کی خواتین کو بچوں کو ہم نے گھر سے باہر نکالا اور وہ جو گاڑی تھی وہ گاڑی خود بہت جل کے راکھ ہو گئی اور اپنی لپیٹ میں اس نے باقی گاڑیوں کو بھی لے لیا جیسے وہ گاڑی جلی جلنے کے کچھ دیر کے بعد ایک عجیب سی بدبو اور تافن پھیل گیا تافن تو پھیلنا تھا کیونکہ گاڑییں جو جلی تھی لیکن وہ تافن عجیب تافن تھا اس میں ایک عجیب سی گندی بدبو تھی اس گندی بدبو کے قارن سب لوگ گھر سے باہر نکل گئے بڑی مشکل سے میں نے خالو کو اور خاور کو اٹھا کر اپنے گھر تک پہنچایا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جیسے وہ گاڑی خود بہت جل گئی ختم ہو گئی وہ اللہ کا کوئی بہت بڑا موجزہ تھا دیکھتے دیکھتے خاور کی ٹانگیں اللہ کی حکم سے خود بہت ٹھیک ہونے لگیں اس کی ٹانگوں کے اوپر پہلے ہر قسم کا علاج لا علاج تھا پھر جب علاج شروع ہوا تو اس کے بعد ٹانگوں کو ارام آنے لگا خالو کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہونے لگیں چار پانچ ماہ لگے اس کام میں چار پانچ ماہ کے بعد خالو بھی ٹھیک ہو گئے اور ما شاء اللہ سے میرا کزن خاور بھی ٹھیک ہو گیا اور وہ بلکل ٹھیک تھاک ہو کر اپنے پیروں پہ چل کے اپنے گھر گئے گھر کا منظر دیکھ کر ایک دفعہ تو دل مو کو آ گیا جس طرح گھر کے اندر وہ گاڑییں جلی تھی ویسے ہم لوگ ادھر ہی چھوڑ کر ان کو آ گئے باقی گاڑیوں کا نقصان تو کافی ہوا لیکن وہ گاڑییں بڑے نقصان سے بچ گئیں مزمل یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زنگی کے کچھ ناقابل فراموش حد تک خوفناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جس نے ہمارے پورے خاندان کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا یہاں تک کہ ہمارے خاندان کے بڑے بچے بزرگ سب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈرتے تھے کئی ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آجے اس واقعہ نے پورے خاندان کے دماغوں کے اوپر عجیب سا نقص چھوڑ دیا اور مزمل کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی کہ کبھی کسی بھی جگہ سے ہم لوگ گاڑی سیکنڈ ہینڈ نہیں خریدیں گے اور میں آپ کے لسنرز کو بھی یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلکل بھی سیکنڈ ہینڈ گاڑییں مت خریدیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر گاڑی ایسی ہوگی اگر خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی ایسی ہوئی تو پھر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ موسٹلی لوگ ایسی باتوں کو نہیں مانتے بدد کہہ دیتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا اللہ پاک بچا لیتا ہے بے شک اللہ بچا لیتا ہے لیکن اللہ پاک نے ہی پرحز بتائی ہے اس لیے بہتر ہے کہ کسی کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو بلکل مت خریدیں چاہے وہ کسی کی گاڑی ہو یا کچھ بھی ہو تو یہی کہانی تھی مزمل کی جس کا پارٹ ٹو میں نے آج آپ کو سنایا انہوں نے لہوش سے شیئر کی تھی ایک سبق آموز واقعہ ہے آپ سب کے لیے اور آپ سب لوگ اس سٹوری کو ضرور سنیں اور اپنے اور اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو اس سے ضرور بچائیں اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفنا کہانی کی طرف یہ میرے ایک لسنر ہے جن کا نیم اباسی ہے انہوں نے شیئر کی وہ کس جگہ پر رہتے ہیں انہوں نے یہ شیئر نہیں کیا اباسی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے ایک فرنڈ کی سٹوری شیئر کروں گا میرے فرنڈ کا نیم کاکا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک فرنڈ تھا شاہد جس کی یہ سٹوری ہے وہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کے دن تھے اور بہت خوبصورت تھنڈی ہوا چل رہی تھی ہم دونوں دوستوں نے یہ سوچا کہ آج ہم لوگ باہر گلی میں سوئیں گے جس پر کاکے کے دوست شاہد نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ باہر ہی سوئیں گے ہم لوگوں نے باہر چار پائیں ڈال لی گلی آلموسٹ بالکل خالی تھی تھنڈی ہوا چلنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ باہر ہی سویا جائے آج باتیں کرنے لگ گئے ہم لوگ ساری رات باتیں کرتے رہے باتیں کرتے کرتے ہمیں کچھ ہوش نہیں رہا صرف اتنا اجاد ہے کہ ٹائم اب ایک سے ڈیٹھ بجے کا ہو چکا تھا اور ہم لوگوں کی آنکھ خود بخود لگ گئی میں نے اپنے موبائل سے ٹائم دیکھا تو وہ ڈیٹھ بجے کا تھا اور پھر ہم لوگ کیسے سوئے ہمیں کچھ ہوش نہیں اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ میری چار پائی کو کوئی بہت زور سے ہلا رہا ہو جیسے میری چار پائی کو کسی نے ہلایا تو کسی نے اٹھا کر مجھے چار پائی سے نیچے گرائیا اور میرے موں پر زوردار تھپر لگنے لگے جیسے میں نیچے گرا اور میری چیخ کی آواز آئی تو میرا دوست شاہد بھی اٹھ گیا اور وہ مجھے دیکھنے لگا بڑی مشکل سے اس نے مجھے سمحالا اور سمحال کر اٹھایا ہمیں کچھ ہوش نہیں تھی میں اس طرح بھاگ رہا تھا کہ جیسے یہ میری زنگی کا آخری دن ہو اور میں اپنے گھر کے دروازے کے اوپر جا کر زور زور سے گیٹ کو بچانے لگا کہ شاید کوئی دروازے کو کھول دے پاگلوں کی طرح دروازے کو بچا رہا تھا اتنے میں میرے دوست کاکے کے ابو نے گھر کا دروازہ کھول دیا کاکے کی بری حالت دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور کاکہ نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا اس کے دوست شاہد نے دونوں چار پائیں اٹھائیں اور اٹھا کر اپنے اور اس کے گھر تک پہنچا دی صبح ہوئی تو سب لوگ بہت پریشان تھے اور ہمیں بہت زیادہ ڈانٹ رہے تھے کہ تم دونوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا ہے کاکے نے ساری بات سب کو بتائی کاکے کو ایک مولوی صاحب کے پاس لچایا گیا مولوی صاحب نے کاکے کو دیکھا اور یہ بتایا کہ تم لوگوں نے بہت بڑی گلتی کی ہے شکر کرو کہ تم لوگوں کی جان بچ گئی ہے تم لوگ راستے میں سوئے تھے اور وہ ایک سفید داڑی والے بزرگ تھے جس نے تمہیں یہ بات کہی ہے جس پر میرے دوست کاکے نے کہا کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میری چار پائی کو زور سے ہلایا گیا تو میری آنکھ کھلی تو میرے مو پر ایک سفید داڑی والے شخص نے زور دار تھپڑ مارنے لگ گیا اور یہ کہنے لگ گیا کہ راستے سے چار پائی ہٹاؤ یہ ہمارے گزرنے کا راستہ ہے بس اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھی اور میں پاگلوں کی طرح اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا ان بزرگ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ بزرگ تھے اور ان کے راستے میں تم لوگوں نے چار پائی ڈال لی تھی آئندہ ایسی غلطی مت کرنا پھر اللہ نے مجھے بچا لیا میرے دوست کو شانی عباسی کہتے ہیں کہ ان کے دوست کو اللہ پاک نے بچا لیا اور انہوں نے اس دن کے بعد توبہ کر لی کہ وہ کبھی بھی اب راستے میں چار پائی ڈال کر گلی میں نہیں سوئیں گے اس کا دوست شاہد بھی بہت زیادہ ڈر گیا اور انہوں نے دوبارہ ایسی حرکت کبھی نہیں کی اور اس واقعے کو وہ لوگ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے یہ سٹوری تھی عباسی کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ عباسی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو لسنر بلکل جہاں بار ٹھیک ہے گزرگاہ میں دروازوں اپنے گھر کے دروازے کے آگے کبھی چار پائی اور بیڈ مت ڈالیں کبھی گزرگاہوں میں مت سوئیں کیونکہ وہ جنات کی گزرگاہیں ہوتی ہیں جیسے عباسی کے دوست کاکے کو انہوں نے موہ پر تھپڑ مار کر اٹھا دیا گھر کے کونوں میں اپنے گھر کے بلکل دور کے سامنے کمروں کے دور کے سامنے چار پائی اور بیڈ کا اتمام بلکل مت کریں بلکہ اپنے کمروں کے درمیان میں اپنے گھر کے کمروں کے درمیان میں آپ لوگ چار پائی اور بیڈ ڈالا کریں تاکہ وہ جنات آپ کو کچھ مت کہیں دروازوں سے گزرنے کے راستوں کو بلکل چھوڑ دیں کبھی ونڈو کے ساتھ بھی چار پائی مت ڈالیں نہ بیڈ ڈالیں کیونکہ وہ ہم لوگ بچ سکیں تو یہ تھی آج کی خوفنا کہانییں لسنرز کیسی لگیں آپ کو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے اس چینل نیلم وائس اوفیشل کو سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور والدین جیسی خوبصورت نحمت کی قدر کریں اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی زنگی اور صحت تندرستی عطا فرمائے آمین قرآن پاک نماز و دروشیف کو اور سچ کو اپنے زنگی کا حصہ بنا لیں تو کامجابییں ضرور ہمارے قدم چومیں گی اسی کے ساتھ اپنی اوست نیلم یاسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں بہت سا یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان